اسلام علیکم ٹھیک ہو دعا گرتوں آپ سارے اچھے سینے رہے ہیں آج کی ویڈیو کس پہ ہے میں آپ کو انلاک ٹول کے بارے میں آج بتا رہا ہوں ٹھیک ہے انلاک ٹول اس میں کیا کیا کام ہوتا ہے کیسے ہوتا ہے سارا کچھ اس ویڈیو میں آپ دیکھ لوگے ٹھیک ہے تو سب سے پہلے جن دوستوں کے پاس انلاک ٹول ہے تو وہ تھوڑا سا آگے جائیں تو جو دوست لینے کی سوچ رہے ہیں ان کو میں یہاں پہ اچھے سے بتا رہا ہوں ٹھیک ہے سب سے پہلے آپ دوستوں کو کیا کرنا ہے یہاں پہ آپ نے سرچ کرنا ہے سیدھا انلاک ٹول ٹھیک ہے انلاک ٹول آپ سیدھا یہاں پہ سرچ کر لو یہاں پہ پہ پہلی ویب سائٹ جو آ جائے گی اس پہ آپ کلک کرتے ہو ٹھیک ہے تو یہاں پہ دیکھ لو آپ یہاں پہ نیچے جب جاؤ گے یہاں پہ آپ کو سیٹ اپ ملتا ہے گوگل ٹرائوے کا بھی میڈیا فائر جو بھی ہے ٹھیک ہے یہاں پہ جو بھی آپ ڈاؤنلوڈ کرنا چاہتے ہو کر لو ٹھیک ہے اس کے بعد دوسری بات کہاں پہ آ جاتی ہے اس کو ہمیں کیسے چلانا ہے آپ یہاں پہ جب کلک کرتے ہو یہاں پہ سارا کھیل کس کا ہوتا ہے آپ نے یوزر نیم لگانا ہے جیسے میں جی ڈبلو جی ڈی ڈی سی ڈی یہ یوزر نیم ہے اسی سے لاغن ہوتا ہے اس یوزر نیم سے ٹھیک ہے یہ ہمیں چاہیے ہوتا ہے ٹول میں اور یہ پاسورڈ اب یہ جو ای میل انہوں نے دی ہے جیسے میں لگاتا ہوں جیمیل ڈاٹ کام ٹھیک ہے تو یہ میں نے لگا لیا یہ جیمیل اس لیا ہوتا ہے اگر یہ پاسورڈ انلاک ٹول کا پاسورڈ اب کبھی بول جاتے تو وہاں پہ آپ کو میں اچھے سے بتا دوں گا جیسے میں نے یہ انلاک ٹول اپن کی ہے ٹھیک ہے اس کو میں اپن کر رہا ہوں آپ کو یہاں پہ سارا کچھ سمجھ آ جائے گا اچھے سے ٹھیک ہے میں اس ویڈیو میں تھوڑی سی لمبی ہو جائے گی پر اگر آپ کو جانکاری چاہیے ساری تو پھر دیکھ لینا دیکھو جیسے میں نے یہ یوزر نیم رکھا ہے یہ پاسورڈ اگر میں بھول جاتا دیکھو جب ہم یہاں پہ کلک نہیں کر کے رکھتے پھر لاغ ان کریں گے تو یہ پاسورڈ سیو نہیں رہتا تو یہاں پہ کلک کر کے رکھیں گے پھر لاغ ان کریں گے پاسورڈ سیو رہتا تو پھر کبھی بھول جاتے ہم فارمیٹ کرتے کچھ کرتے تو پاسورڈ ہٹ جاتا پھر بھول جاتے تو یہاں پہ ہم ریسیٹ پاسورڈ کرتے ریسیٹ پاسورڈ جب یہاں پہ کر لوگے آپ تو آپ کا جو یہ جو جی میل ہے یہ جو آپ نے یہاں پہ لگائی ہوگی تو یہ فون کے اندر یا لیپ ٹاپ کے اندر لاغ ان ہونی چاہیے پھر ان باکس میں آپ کو لنک آ جائے گا وہاں پہ آپ ریسیٹ پاسورڈ کر سکتے ہو تو یہاں پہ پاسورڈ کوئی بھی لگا لو پاسورڈ لگانا جو آپ نے اوپر لگایا ہوا اس کے بعد یہاں پہ کریٹ اکاؤنٹ پہ کلک کیا جب یہ یہاں پہ اکاؤنٹ بن گیا اس کے بعد آپ کسی سے بھی کسی کو بھی بولو ہمیں ایکٹیویشن چاہیے ان لاک ٹول کی کیونکہ آپ نے آرڈی یہاں پہ کیا ہوگا نا تو پھر آپ کو کھالی کیا دینا ہے کیا نام ہے یہ یوزر نیم یا جی میل ٹھیک تو یہ پاسورڈ آپ کو نہیں دینا ایسے آپ کیا کیا دیتے ہو جب بھی آپ کو یا میرے سے لیتے ہو یا کسی سے لیتے ہو آپ یوزر نیم خود بناتے ہو ٹھیک ہے اس کے بعد جی میل سینڈ کرتے ہو اس کے بعد پاسورڈ جو رکھنا چاہتے ہو وہ بھی ٹھیک ہے تین چیزیں ویسے آپ کو دو ہی چیزیں آپ کو سینڈ کرنے پڑیں گی کیونکہ آپ کو کھالی ایکٹیویشن چاہیے تو یہ تین مہنے کے لیے بھی ملتا ہے چھے مینے کے لیے بھی ملتا ہے اور ایک سال کے لیے بھی ملتا ہے کسی سے بھی لے سکتے ہو میں یہ نہیں بولتا میرے سے اگر ہاں میرے سے لینا چاہتے ہو نیچے لنک ہے انسٹا کی وہاں پہ جاؤ میرے سے بات کرلو میں دے دوں گا ٹھیک ہے تو اب یہاں پہ میں نے سارا قصہ آپ کو بتا دیا ٹھیک ہے نا اب بات کہاں پہ آ جاتی ہے یہاں پہ کبھی کبھی یہ لوڈنگ اپ ڈیٹنگ کچھ بتاتا ہے اپیشل ویب سیٹ پہ جائے کرلو وہاں سے ڈاؤنلوڈ کیا کرلو کیونکہ یہاں جب خود ہی آٹومیٹک ہے یہاں پہ ڈاؤنلوڈنگ کرتا ہے تو اس کو کافی ٹائم لگاتا ہے ٹھیک ہے آپ نے یہاں پہ یہ کیا ہے اس نے بتا دی یہ لیٹس ورجن ہے اب یہ لاغن ہو جائے گا اس پہ اگر دوسرے پی سی میں آپ لاغن کرتے ہو لاغن کرلو تو بس جب بھی آپ کلوز کرلو گے دوبارہ پھر پاسورڈ مانگے گا اگر اس پہ کلک کر کے رکھتے ہو اس کے بعد لاغن کرلو تو پاسورڈ ہمیشہ آپ کے پی سی میں رہے گا جب تک آپ فارمنٹ نہیں کرتے آپ ٹول کو ڈیلیٹ کرلو جو مرضی کرلو دوبارہ جب ٹول اوپن کرلوگے اس میں یوزر نمو پاسورڈ وہاں کا وہاں ہی ہوگا ٹھیک ہے یہ چھوٹی سی انفارمیشن تھی جو نیو یوزر ہے ان کے لئے اب جن کے پاس یہ انلاک ٹول ہے تو وہ سوچتے ہیں ہمیں پورا چلانا نہیں آتا جیسے پچھلے دنوں میں مجھے ایک دوست بتا رہے تھے انہوں نے میرے سے انلاک ٹول لیا تھا وہ بورے تھے ہمیں کیا کرنا ہے ہمیں فل انفارمیشن چاہیے انلاک ٹول کی ٹھیک ہے میں بتاتا ہوں کوشش کرلوں گا میں بتانے کی سارا کچھ ٹھیک ہے سب سے پہلے ہم چلتے اپو پہ ٹھیک ہے اپو پہ کیا آپ اگر کوئی فون ہارڈ ریسیٹ ہوتا ہے ہو جاتے نا آج کل اپو ریالمی کی تو ایف آر پی انڈرائٹ الیون میں فز جاتا ویسے وہ بھی بہت آسان ہے میں نے ویڈیو بنائی یہ نہیں دیکھی ہے تو دیکھ لینا بلکل آسان ہے تو آپ ایک ہی کلک سے آپ کے پاس ٹائم نہیں ہے ایک ہی کلک سے کرنا چاہتے ہو تو یہاں پہ وہ موڈل نمبر سیلیکٹ کرلوں ٹھیک ہے اب میں آپ کو دو چیزیں بتا دوں گا کوئی بھی برینڈ ہو یہاں پہ اس میں سارا قصہ کہاں پہ ہوتا ہے سی پیو پی ٹھیک ہے اب جو پہلے ہمارا جو چر رہا تھا یہ یو ایف ایس اور ای 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 سی تو وہ بھی بتا دوں گا میں آگے جا کے آگے جا کے بتا دوں گا فیلحال ہم کیا کرتے ہیں یہاں پہ اگر آپ اپو پہ جاتے ہو اپو پہ جیسے آپ بولتے ہو ای 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 سی لگی ہے تھوڑے سے مارل انہوں نے ایڈ کرنا شروع کر دیے تو امید کرتے ہیں جلدی یہ اپ ڈیٹ بھی آ جائے کیونکہ جب بھی یہ کچھ کرتے تو پہلے تو ہمارے سونچ کے باہر ہی ہوتے ایسا ہو ہی نہیں سکتا پھر جب ہو جاتا تو پھر سارے ہنگ ہو جاتی ٹھیک ہے تو جیسے کوئی بھی مارل آپ لے لو جیسے یہ ہے ٹھیک ہے جب آپ ای ای ٹو ویل سیلیکٹ کرتے ہو ای ٹو ویل کے نیچے آپ دیکھ لو یہاں پہ ایم ٹی ہے اس کا مطلب یہ ہے یہ سی پیو کا نمبر ہے یہ ایم ٹی کے فون ہے ٹھیک ہے ایم ٹی کے فون جب سیلیکٹ کرتے ہم آپ کو پتہ یہ ایم ٹی کے سی پیو جو بھی ہے اس کو اگر ای 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 سی بھی ساتھ میں لگی ہو یو ای ای فیس بھی لگی ہوگی پھر بھی وہ ای ڈیل پہ کام نہیں کرتا آج کی ڈیٹ میں یہاں پہ دیکھ لینا آج کی ڈیٹ اور وہ کہاں پہ کرتا ہے یہاں پہ وہ کام کریا ٹھیک ہے بیٹا پہ وہ کام کرتا ہے ٹھیک ہے یہاں پہ اس نے سیف فارمیٹ بتا دیا سیف فارمیٹ آپ کر سکتے ہو جیسے آپ فون کو سچاف کرتے ہو یا تینوں ویلوم دبا کے رکھے پہلے اس پہ کلک کر لو آپ اس کے بعد تینوں ویلوم دبا کے رکھو یو ایس بی ان کر لو تو کام ہونا سٹارٹ کر لے ٹھیک ہے یو ایس بی ڈرائیور ہمارے پاس ہونے چاہیے اگر آپ کے پاس نہیں ہے یہاں پہ آپ کو یو ایس بی ڈرائیور مل جاتے ہیں ٹھیک ہے یہاں پہ آپ کو مل جاتے ہیں تو یہ بتا دیا میں نے انہوں نے سیف فارمیٹ بتا دیا پھر بھی آپ کسٹنبر سے بتا دینا دس پرسنٹ چانسز ہوتے ہیں ڈاٹا ختم ہونے کی کیونکہ کوئی کوئی فون ایسا ہوتا نا جس کا ڈاٹا نہیں بچتا اس لئے پہلے کسٹنبر کو کسی کا زیادہ ضروری ہوتا ہے ڈاٹا تو اس لئے اپنے آپ کو زیادہ فصائعہ مت کرو ٹھیک ہے یہاں پہ لکھا اس کا مطلب ضروری نہیں ہے ہو جائے گا سیف فارمیٹ ٹھیک ہے ڈاٹا نہیں بچے گا کبھی کبھی تو یہ آ گیا اس کے بعد یہاں پہ بھی آپ اس کا فارمیٹ کر سکتے ہو سکرین لاک ریموٹ ٹھیک ہے اس کے بعد یہ تو چلو ہو گیا اس کے بعد آپ فارپی کی باری آگئی ٹھیک ہے یہاں پہ فارپی ہے ہی نہیں ایسی سیم موڈل ہے جتنے بھی میں فیلحال ایم ٹی کے کی بات کر رہا ہوں کال کام کی بات نہیں کر رہا ہوں دیکھو یہاں پہ ابھی فارپی ہے ہی نہیں تو فارپی ہم کیسے نکالیں گے اب یہاں پہ دیکھیں آپ یہاں پہ جب میڈیا ٹیک پہ یہاں پہ ویوو کے نیچے آپ دیکھ لو میڈیا ٹیک ہے نا اس پہ جب ہم کلک کرتے ہیں اس کے بعد اب یہاں پہ دیکھ لو ایریز فارپی ہے نا اس پہ ہم نے سیدھا ہی کلک کرنا کوئی برینڈ سیلیکٹ نہیں کرنا کچھ بھی نہیں کرنا سیدھا کلک کر لو یہاں پہ سچاف ہونا چاہیے فون دونوں ویلیوم دبا کے یو ایس بی ان کر لو بس کام ختم اس میڈیا ٹیک میں آل ان ون آتے ہیں اپو ویوو ریال می سیمسنگ ایف فارپی جو مرضی انڈرائٹ ورزن آج کل الیون چل رہا ہے نا ٹھیک ہے اور ایم آئی کا فون ہو اس کا ایم آئی یو ای ٹویل فائیو پائیو پائیو ایسا کچھ ہے نا وہ بھی ہو جائے گا ٹھیک ہے اس میں سارا کچھ ایف فارپی کی گیم سارا یہاں پہ ہی ہے میں آپ کو سمجھاتا ہوں آپ کے پاس سیمسنگ فون ہے لیٹس فون ہے ای ٹویل ہے اور کوئی ہے جو مرضی ہو ٹھیک ہے ایم ٹی کے سی پیو ہونا چاہیے کیونکہ یہاں پہ میڈا ٹک کی بات چل رہی ہے یہاں پہ دیکھ لینا ٹھیک ہے میڈا ٹک کی بات چل رہی ہے یہاں پہ اس کی اف فارپی ہو آپ کو کچھ بھی نہیں کرنا فون کھولنا نہیں ہے چاہے وہ سیمسنگ ہو ایم آئی ہو نوکیا ہو ال جی ہو لینوو ہوای اپو ایم ٹی کے ہونا چاہیے یہاں پہ آپ کام کر سکتے ہو ٹھیک ہے ایف فارپی ہوگی نا ایف فارپی یہاں سے ایریز ایف فارپی پہ کلک کر لو اگر ہاں جیسے اوپو ویو ویلو باقی سارے برینڈ جتنے بھی ہے ان کو دونوں ویلوم دبا کے رکھ کے جیسے یہاں پہ کلک کیا آپ نے اس کے بعد آپ دونوں ویلوم دبا کے یو ایس بی لگاؤ گے ایف فارپی ختم بس سیمسنگ ایک فون ہے جس میں آپ کو دونوں ویلوم نہیں دبانی اس میں ایک ہی ویلوم دبانا ہے وہ کونسا ہے ویلوم ڈاؤن اگر آپ دونوں ویلوم دبا کے رکھو گے یو ایس بی ان کر لوگے وہ ڈاؤن لوڈنگ موڑ پہ آ جائے گا خالی سیمسنگ فون ہے سیمسنگ برینڈ ہے جو ایم ٹی کے سی پی او ہے اس کو آپ نے خالی ویلوم ڈاؤن دبا کے رکھنا اس کے بعد یو ایس بی ان کر لیں آپ میں امید کرتا ہوں آپ تھوڑا بو سمجھ گئے ہوں گے اگر اور بھی کچھ کہیں پہ میں مطلب بھول جاؤں گا کچھ بولنا یا مجھے نہیں پتا ہوگا تو پلیز مجھے کومیٹ کر کے آپ بتا سکتے ہو ٹھیک ہے اب یہاں پہ دیکھو ابھی یہاں پہ چاہے آپ موڈل یہاں پہ برینڈ پہلے سیلیکٹ کر لو اس کے بعد موڈل نمبر سیلیکٹ کر لو یا سیدھا آپ ایم ٹی کے اگر ہوگا کوئی بھی فون ہو آپ یہاں سے آپ کر سکتے ہو جیسے آپ کو میں بتاتا ہوں یہاں پہ کتنا کر سکتے ہو آپ یہ سارا کچھ آپ کر سکتے ہو ٹھیک ہے یہاں پہ بھی ہے یہاں پہ دیکھ لو آپ یہاں پہ بھی جیسے اپو میں اپو ایڈی لگی ہوتی ہے دیکھو ایک ہوتا ہے کے بعد امائی اکاؤنڈ ہوتا ہے ٹھیک ہے نا ویسے اپو میں اپو ایڈی ہوتی ہے تو وہ یہاں پہ آپ ریمو کر سکتے ہو کتنے جتنے بھی اپو ریال می میں ایم ٹی کے سی پیو ہے یہاں پہ خالی اپو لیکھا آپ یہ نہیں سوچنا ریال می بھی نہیں کرے گا ریال می بھی کرے گا اپو ریال می ایک ہی ہے ٹھیک ہے وہ بھی کرے گا بس سی پیو ایم ٹی کے ہونا چاہیے اب بھی ایم ٹی کے پہ بات چل رہی ہے بعد میں کال کوم پہ آ جاؤں گا ٹھیک ہے یہاں پہ ایپل آئی ڈی بھی کر سکتے ہو سوری اپو آئی ڈی بھی ریمو کر سکتے ہو ٹھیک ہے اس کے بعد پتہ نہیں فکس ڈی ایل یہ اگر آپ کو پتہ ہے تو پلیز مجھے کومنٹ بوکس میں آپ بتا دیں ڈیمو فون آتے نا وہ نیو فون آتے ڈیمو دکانداروں کے پاس جو یہ نیو سیل کرتے ہیں ان کو کسٹمر کو دکھانے کے لئے کیمرہ کیسے باقی جو بھی ہوتا ہے ساؤنڈ کیسی ہے تو وہ ڈیمو ریمو کرنے کے لئے یہاں پہ آفشن آتا ہے ٹھیک ہے تو اب یہ چیز میں آپ کو بتا دوں یہ اتنا کام کرتا ہے اب ضروری نہیں یہ آل ان ون فون کرے گا ٹھیک ہے یہ ہمیشہ دھیان میں دماغ میں رکھا کرو جب بھی ہم کوئی سا فون کرتے کبھی کبھی چھوٹا سا فالت ہمارا کبھی کبھی چارچنگ جیک یا کیا نام ہے مائک یا ایئر پیس کبھی کبھی وہ ہم سے ٹھیک نہیں ہوتا تو وہی سین وہی دماغ میں آپ رکھا کرو سافٹوئر میں بھی وہی سین ہوتا ہے کبھی ہوتا ہے کبھی نہیں ہوتا ہے اب سارا ہوتا ہے جیسے میں نے کوئی سیمسنگ کا فون فر پی یہاں سے نکالا ہوا تو مجھے پتا یہ موڈل میں نے کیا یہ 101% ہو جائے گا کیونکہ میں نے وہ آرری کیا ہوتا ہے ٹھیک ہے ویسے جب بھی کوئی آپ پہلا فون لیتے اس کو ٹرائی کیا کر لو تو بس پھر آپ کی دماغ میں سیو تو باقی پھر آپ کو پتا ہی ہے میں اب بھی آپ کو اگر تھوڑا بہت کچھ بتا رہا ہوں تو یہ میں نے کہیں نہ کہیں سے سکھا ہوگا یا کہیں نہ کہیں سے پڑا ہوگا میں نے تب ہی تو آپ کو بتا رہا ہوں ایسے تھوڑی نہ اٹھ کے میں آپ کو کچھ بھی بتا دوں یہاں پہ بکواز بولوں آپ کو تھوڑی نہ مانوگی ٹھیک ہے اب یہاں پہ چلتے جیسے ایم ٹی کے کی بات ہو رہی ہے میں نے یہاں پہ کی تھی یہاں پہ فارپی کر سکتے ہو فارمیٹ وہ سارا کچھ کر سکتے ہو باقی سکھنے علاقہ بھی بتا دوں گا ٹھیک ہے اس کے بعد ویوو یہ میں بول نہیں سکتا کیونکہ یہ بولنا ہی لیگل ہے تو کیسے بولوں میں ٹھیک ہے ڈیمو کر سکتے ویوو فونوں کا ایم ٹی کے سی پیو میں ٹھیک اس کے بعد اگر ایم آئی آکاون ریلاق آ جائے تو یہ جو ڈیسیبل والا کھاتا یہ میں اپنی ایکسپیرمنٹ بتا رہا ہوں مجھے خود کا پتہ اس لئے میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ جب ایم آئی ڈیسیبل ایم آئی کلوڑ کرتے تو وہ ریلاق کیوں نہیں آتا میں بتا دوں آپ کو یہ کیا کرتا اندر جو سیٹکویٹ ہوتی ہے جو انٹرنیٹ چلاتے فون کے اندر جو انٹرنیٹ چلاتے وہ اس کو ڈیسیبل کرتا تب ایم آئی اکاؤن دوبارہ نہیں آتا دوبارہ اس لئے نہیں آتا کیونکہ آپ کے فون کے اندر سیم بھی ہے وائی فائی بھی ہے سارا کچھ ہے پھر بھی کیونکہ یہ انٹرنیٹ کو چلنے نہیں دیتا آپ ٹرائی مار لی جب آپ یہ پہ کر لگے آپ کے فون کے اندر وائی فائی بھی کنیکٹ ہوگا سیم بھی ہوگی انٹرنیٹ نہیں چلے گا اس میں شو کرے گا وائی فائی کنیکٹ ہے سارا کو شو کرے گا نہ آپ کے وائٹس اپ کی میسیج آ جائے گی بلکل یوٹیوب چیک کر لی بلکل بھی انٹرنیٹ کو بلاگ کر دیتا پھر آپ ہارڈ ریسٹ فون کو کرنا پڑتا تب جا کے انٹرنیٹ چلتا تو پھر دوبارہ ریل آگ ٹھیک ہے یہ میں نے آپ کو خود کی بات بتا رہا میں آپ کو مجھے پتا ہے اس چیز کا ٹھیک ہے اس کے بعد کے جیسے میں کلک کیا اس کے پہ کمپلیٹ پہ کلک کر لو جب یہ آجائے گا اس کے بعد فون سچ آف کر کے USB ڈال ل ویلوم ڈاؤن دبا کے رکھنا بس ختم ہو گیا ٹھیک ہے اب بھی یہ نہیں سوچ سارے فونوں کو کرے گا کوئی ایک آدھا فون ہوتا جو نہیں ہوتا ہے سمجھ گئے آپ یہ ہے کبھی کسی فون کا سافٹوئر بھی خراب ہوتا اس کو فلیشنگ کرنا پڑتا ہے یہ بھی بتا دو میں آپ کو ٹھیک ہے جیسے یہاں پہ ایریز ایف آپ کرتی ہو ٹھیک ہے تو اگر آپ کو یہ والی فائل آپ کوئی فون ہینگ انڈ لوگو ہوتا اس کو ہم کیا بولتے دمپ فائل چڑھاتے ٹھیک ہے اگر دمپ فائل آپ کو چڑھانی ہے تو اگر ایون کے ایون کے ایم ساتھ میں ایم ایم سی لگی ہے تو یہاں پہ ایم ایم سی 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 اگر ساتھ میں ایم ایم سی کر لیا کر اس کے بعد دمپ فائل آپ کو کہیں سے بھی کسی سے بھی لیتے ہو اس کے بعد یہاں پہ جب آپ فائل ڈالتے ہو اس کے بعد اگر آپ موڈل نمبر سی لیکٹ کرنا چاہ تو ٹھیک نہیں کرنا چاہ تو آپ کی مرض یہ ہے جیسے یہاں پہ فائل ڈال لیا آپ نے یہاں پہ موڈل نمبر کون سا ہے ای 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 پیو ایم ٹکے ہوتا ہے ساتھ میں یو ایف ایسے لگی ہوتی ہے ٹھیک ہے نا اسی پہ سارا کچھ چلتا ہے نا ہارڈ ویر بھی جب ہم کرتے تو پہلی نظر ہمیں کہاں پہ ہوتی ہے سی پیو پہ اس کے بعد یا ایم ایم سی پہ یا یو ایف ایس پہ ٹھیک ہے نا تو ویسے سافٹ ویر بھی ویسے ہی کھاتا ہے جب ہم یہ سارا کچھ ڈال کے نا اس کے بعد یہ فلیش والا بٹن شو ہو جاتا ہے ایسے نہیں ہوتا شو ٹھیک ہے میں امید کرتا ہوں یہ ایم ٹی کے والا تھوڑا سا آپ کو سمجھ آیا ہوگا دیکھو مجھے ہے تو پتا ہے سارا کچھ اس کا جو بھی ہے پر بھول جاتے یار جب ویڈیو بناتے ہیں نا جو زیادہ ضروری ہوتا نا جب کوئی دوست کومنٹ کرتا نا یہ فالٹ مجھے آتا ہے تو وہ چیزیں یاد رہتی ہے انسان نوٹس کر لیتا یار یہ مجھے اس کا جواب دینا ہی پڑے گا اگر نہیں پتا کسی سے پوچھ کے آپ کو بھولنا ضروری ہے ٹھیک تو یہ میں نے آپ کو بتا دیا ٹھیک ہو گیا اب ایم ٹی کے یہاں پہ ساتھ میں یہ نا یہ ایم ٹی کے میں ہے ٹھیک ہے یہ ون کلک ہے ٹھیک تو جب بھی کوئی فون آپ کے پاس ایم ٹی کے والا فون ہو اس کو آپ نے سکنین لاک ریمو کرنا ہے تو پہلے نمبر پہ آپ نے کلک کرنا ہے یہاں پہ کلک کرنا ہے ٹھیک ہے فون آپ کا سچاف آپ جب سچاف کرلو کہ ویلوم ڈاؤن اب دبا کے رکھ لو اگر سیمسنگ فون ہے پھر کھالی ویلوم ڈاؤن دبا کے رکھو اگر باقی کوئی برینڈ ہے باقی جو بھی ہے سیمسنگ کی میں باقی جو بھی ہے ایم ٹی کے سی پیو ہے دونوں ویلوم دبا کے یو ایس بی ان کر لو یہ سکنین لاک ختم کر دے گا اس کو ٹھیک ہے اس کے بعد فلیشنگ پہ وہی سین ہے ٹھیک ہے یہ نہیں سوچنا جیسے آپ کوئی مارڈل سیلیکٹ کرتے ہیں مارڈل نمبر سیلیکٹ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے سیدھا کر لو اگر پھر بھی مارڈل نمبر سیلیکٹ کرنا چاہتے ہو وہ آپ کی مرضی ہے اب میں آپ کو یہاں پہ سمجھاتا ہوں پھر آپ کو کیا کیا کرنا پڑے گا یہاں پہ سب سے پہلے آپ کو برینڈ سیلیکٹ کرنا پڑے گا برینڈ آپ نے سیلیکٹ کیا اس کے بعد مارڈل نمبر سیلیکٹ کیا اس سے اچھا ہے نا رینڈ دو نا اس کو سیدھا فائل لگا لو کام ختم مشٹر پکڑو کو ٹھیک ہے تو اس کے بعد پھر فلیشنگ کر لیں گے صحیح ہو گیا تو میں معافی چاہتا ہوں پھر بتا رہا ہوں اگر میں کچھ بھول جاؤں تو مجھے کومنٹ کر کے بتا دو میں دوبارہ ویڈیو بنا دوں گا کوئی مسئلہ نہیں ہے جتنے ویڈیو بتاؤ گے میں بتا دوں گا بس آپ ایک بار بتا دیا کروں مجھے جو چیز نہیں بھی پتا ہوگی نا میں کسی سے بھی پوچھ کے آپ کو بتا دوں گا ٹھیک ہے تو سارے بچارے یوٹیوب پہ تو ہے ہی نہیں نا اب یہ چیز میں نے آپ کو پہلے بتا دیا کبھی کبھی کیا ہوتا ہے یہ ڈیسیبل کیوں ہوتا ہے میں آپ کو سمجھاؤں جیسے ہمارا کوئی فون ہے تو اس کے یو ایس بی ڈریور میں ایشو آپ کے پاس یو ایس بی ڈریور فرس کلاس ہے پھر بھی کوئی دکت کر رہا ہے تو یہ اس لئے ہوتا ہے اگر یہ ڈیسیبل آپ کرتے ہو اس کے بعد ایک بار ریسٹارٹ کرلو پی سی کو تو ڈریور صحیح ہو جاتا ہے سمجھ گئے آپ اس کے بعد اگر آپ کا جو سسٹم ہے اس میں انٹی وائرس اپنا ہے جیسے وینڈو ٹین ایون ان میں اپنا ہوتا نا تو وہ آف کرنا ہوگا یہاں سے آپ آرام سے کر سکتے ہو اس پر ٹھیک ہے باقی جو بھی ہے یو ایس بی ڈریور سے یہاں سے ڈیوائیس منیجر آپ سیدھا نکال سکتے ہو ٹھیک ہے اس کے بعد ٹیسٹ پوائنٹ کسی بھی فون کا یہ دیکھو یہاں پہ کتنے برینڈ دیکھ لو آپ ریڈمی ہے ہوای ہے ویو اوپو باقی جو لینوو نوکیا سیمسنگ جیسے سیمسنگ میں کلک کرتا ہوں ٹھیک ہے سیمسنگ میں کتنے موڈل انہوں نے دیئے اے تھٹی ون دیا ہوا ہے ٹھیک ہے اے زیرو ٹو ایس دیا ہوا ہے اے زیرو ٹو اتنے سارے دیئے ہوئے ٹھیک ہے تو میں کیا کرتا ہوں میں ایم زیرو تو ون کا ٹیسٹ پوائنٹ دیکھنا چاہتا ہوں ٹیسٹ پوائنٹ ہے کونسا ہے دیکھو یہ ٹیسٹ پوائنٹ یہ ہے اس کا تو یہ ایک سو ایک پرسنٹ یہاں پہ جیسے مجھے یہ فون ہے کونسا ایم زیرو ون ہے ٹھیک ہے اس پہ میں نے کلک کیا نا آپ کو تو یہ دکھا رہا ہے یہ ٹیسٹ پوائنٹ ہے اس کا ٹھیک ہے جیسے اے ٹو ویل ہے تو ویسے مطلب کسی کسی فون کا ہمیں ضرورت نہیں ہوتا جیسے اس کا یہ ایک پوائنٹ ہے ٹھیک ہے یہ گراؤنٹ کے ساتھ لگاؤ اس کے بعد افار پی نہیں ویسے آج کل دیکھو پہلے پہلے کیا ہوتا تھا جب پہلے پہلے ہم یہاں سے کرتے تھے ہمیں بیک ڈکن کھول کے اس کے بعد ٹیسٹ پوائنٹ کنیکٹ کر کے افار پی کرتے تھے آج کل سیدھا یہ ہو جاتا ہے سیدھا آپ ویلوم ڈاؤن دبا کے رکھو یو ایس بی انگ کرلو ایم ٹی کے فونوں میں یہ ایم ٹی کے ہے نا ای ٹو ایل شاید ہاں ایم ٹی کے ہی ہے اگر کال کام ہو پھر اس کو ایڈیل کنیکٹ کر کے اس کے بعد ہو جاتا ہے ٹھیک ہے تو یہ میں نے آپ کو بتا دیا جتنے بھی ہے ال جی ہے جو ادر ہے ٹھیک ہے ریڈ می ہے جو بھی آپ کو چاہیے ہوگا یہاں سے آپ کو مل جائے گا ٹھیک ہے ٹیسٹ پوائنٹ سے اس کے بعد یہ فاز بوٹ آپ مجھے بورے تھے یہ فاز بوٹ ہے کیا تو میں آپ کو چھوٹی سی بات بتا دوں اگر آپ کا کوئی بھی ایم آئی کا فون ہے اس کو آپ فلیش کرنا چاہتے ہو ٹھیک ہے تو اس کو فاز بوٹ پہ لیاو کنیکٹ کر لو اس کے بعد کوئی انفو کر لو یہ یہاں پہ اس کی ساری انفارمیشن بتا دے گا ویوو کی بھی ویسے بتا دے گا ہوای کی بھی ویسے بتا دے گا ٹھیک ہے تو باقی وہ جو آپ بورے تھے فاز بوٹ تو ایڈیل وہ ابھی لیٹس فونوں میں نہیں کرتا چھوٹے مارڈل جو تھے نا بہت پرانے فون تھے دو ہزار انیس سے اٹھارہ سے پہلے پہلے جو مارڈل تھے ان پہ کرتا ہے سب پہ نہیں کرتا باقی ای ڈی بی والا کچھ بھی کام کرنا ہوگا ای ڈی بی پہ تو سارا کچھ کام کر ہی لے گا ٹھیک ہے ای ڈی بی آپ کو پتائیے ای ڈی بی یو ایز بی ڈی بگنگ آن کر کے فون آن ہونا چاہیے وہ تو کام ہوئی جاتا ہے ٹھیک ہے یہ میں نے آپ کو بتا دیا فی الحال ایم ٹی کے کا ٹھیک ہے ابھی ہم چلتے ہیں کس پہ چلتے ہیں پوپو کال کوم پہ چلتے ہیں یہاں پہ دیکھتے کون سا ہے ابھی انہوں نے کوئی فون دیا تھا نا سارے ایم ٹی کے ہی ہے یہاں پہ مجھے کال کوم کوئی فون دکھنا چاہیے نا میں آپ کو بتا دیتا کون سا دکھا ہمیں اوپو ایف ون ایف ایف ون ڈبلیو ٹھیک ہے یہ ساتھ میں دیکھ لو اس نے کیا بتا دیا ای ڈی ایل یا آپ کو فون کھولنا پڑے گا ٹھیک ہے یا ای ڈی ایل کوئی چھوٹا فون ہے نا تو وہ ویسے بھی ہو جاتا ہے باہر سے بھی ہو جاتا ہے تو جو بڑے فون ہیں ان کو ہمیں کھولنا پڑتا ہے تب جا کے وہ ہو جاتے ٹھیک ہے جیسے یہ ایف 3 پلس ہے ایف 3 پلس مجھے یاد ہے میں نے کیسے کیا تھا پچھلے دنوں میں میں نے شاید اس کو دونوں ویلوم دبا کے یا ویلوم اب دبا کے میں نے اس کو کیا تھا ریسٹ ٹھیک ہے تو اگر پھر بھی آپ کو یہاں پہ لکھا بھی ہے ای ڈی ایل اگر پھر بھی آپ کو یہاں پہ یہاں پہ جاؤ ٹیسٹ پوائنٹ پہ یا گوگل سرچ کر لو آپ کو ای ڈی ایل خود دکھے گا اپو ایف 3 پلس کر لو آپ ساتھ میں لکھ لو ای ڈی ایل پوائنٹ ٹھیک ہے وہ سامنے گوگل پہ دو سکڑ میں مل جاتا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد باقی جیسے میں نے یہ ایف 3 پلس سیلیکٹ کیا پہلے نمبر پہ کال کام کے کیا سین ہے دیکھو ایم ٹی کے میں نے آپ کو بتا دیا ایم ٹی کے سب سے پہلے ہم نے اس پہ کلک کرنا ہوتا ہے اس کے بعد فون کنیکٹ کرنا پڑتا ہے کال کام میں کیا سین ہے کال کام میں پہلے موڈل نمبر سیلیکٹ کر لو اس کے بعد فون کنیکٹ ہونا چاہیے آپ کا ڈیوائس منیجر میں آنا چاہیے یہاں پہ آنا چاہیے آپ کا فون یہاں پہ دکھا رہا ہے اس کے بعد آپ فیکٹری سیٹ کر سکتے ہو یا ایریز ایف آر پی کر سکتے ہو ٹھیک ہے تو ایم ٹی کے میں پہلے کرنا پڑتا ہے یہاں پہ کلک کال کام میں پہلے فون کو کنیکٹ کرنا پڑتا ہے اس کے بعد یہاں پہ کلک ہو جائے گا دیکھو ابھی فون کنیکٹ ہے یہ کیا بتا رہا ہے نائن ڈبل ڈبل ڈیو ایٹ کر کے کام آنا چاہیے یہاں پہ تب جا کے کام کر لے سمجھ گئے دوستو اس کے بعد یہ کچھ اتنا نہیں ہے اے ڈی بی کا کھاتا ہوتا ہے میٹا تو چھوڑو میٹا ایم ٹی کے پہ کام کر لے گا باقی یہ جو ہے یہ آپ کو پتہ یہ فون آپ کا آن ہونا چاہیے یو ایس بی ڈی بگنگ آن ہونی چاہیے اس کے بعد آپ کام کر سکتے ہو یہاں پہ سمجھ گئے تو یہ وہی ہوتا ہے تو اب ایک ایک فون آپ کو بولنے کی ضرورت نہیں ہے ٹھیک ہے اب یہی سین ہے جیسے میں نے اپو بتا دیا یہی سین ہوتا ہے وی وو میں بھی یہاں پہ میں آپ کو ایک بات بتا دوں جیسے وی وو کا ہے وی ففٹین ہے وی ففٹین کو سیلیکٹ کر لو ٹھیک ہے دیکھو وی ففٹین پرو ہے ٹھیک ہے وی ففٹین پرو یہاں پہ دیکھو وی ففٹین کو چھوڑو ابھی ایم ٹی کی ہے یہ بھی بتا دوں گا یہ میں نے یہاں سے بھی آپ کو میڈیا ٹیک بتا دیا یہ تو ایک ہی کلک سے وہاں سے بھی ہو جائے گا آپ کو مارل نمبر سیلیکٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے پھر بھی بتا دوں گا وی وو وی ففٹین میں دو آتے ایک آتا ہے ای 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 سی والا ٹھیک ہے اور اس والے میں کون سی لگی ہے یو ای فیس لگی ہے ٹھیک ہے پی ڈی ون ایٹ تھری ٹو ایف ہے اس میں یو ای فیس لگی ہے اس میں ای 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 سی کون سی لگی ہے پی ڈی ون ایٹ تھری ٹو ایف ٹھیک ہے یہ دیکھ لیا آپ نے اٹھارہ بطی اٹھارہ بطی ایف اس میں بھی وہی ہے اس میں بھی نمبر سیم ہے پر یہ ایم ایم سی ہے یہ یو ایف ایس ہے سمجھ گئے آپ سی پیو باقی سیم سیم ہے ٹھیک ہے اب میں آپ کو یہاں پہ سمجھاتا ہوں اچھے سے دیکھ لینا ٹھیک یہ جو ہے جیسے میں نے یہ فون پہلے کنیکٹ کیا ہے آپ کو اس کا بیک ڈکن کھولنا پڑے گا تو مجھے لگتا ہے اگر اس میں ہوگا آپ کو میں سمجھا دوں گا یہاں پہ میں جاؤں گا وی وو میں یہاں پہ سرچ کرتا ہوں وی وو وی فیفٹین پرو ٹھیک ہے سیلیکٹ کیا میں نے اب یہاں پہ یہ ٹیسٹ پوائنٹ دکھا دے گا مجھے اس کا ایڈیال پوائنٹ کہاں پہ ہے جہاں پہ کیمرے کے وہ ہے نا اسی کے یہاں پہ یہ دو ہے یہ دونوں ہم نے پہلے شارٹ کرنے بیٹری ریمو کی ہم نے بیٹری کا کنیکٹر اوپر اٹھا لیا اس کے بعد یہ دونوں پوائنٹ ہم نے شارٹ کیے جب شارٹ کیے یو ایس بی ڈال لی جب آپ یو ایس بی ڈالتی ہو اس میں تو یہاں پہ یہ جو کام ہے یہاں پہ آپ کا 9008 کر کے پوٹ آئے گا ٹھیک ہے اس کے بعد یہاں پہ یہ اٹھا سکتے ہو آپ کیونکہ فون کنیکٹ ہو گیا اب یہ اٹھا لو آپ ٹھیک ہو گیا اس کے بعد یہاں پہ آپ ایف ایر پی نکالنی ہے یا فیکٹری ری سٹ کرنا ہے جو بھی آپ کو بیک اپ لینا جو بھی ہوگا پھر آپ یہاں پہ کر سکتے ہو سیم یہی ہے یہی ایڈیل آپ کنیکٹ کر لو اس کے بعد سیم آپ کام کر سکتے ہو یہاں پہ ٹھیک ہے باقی اور بھی بتا دوں گا میں جیسے ہاں اگر کوئی فون ایسا ہے جو اس میں نہیں ہے تو سمجھ لینا وہ نہیں ہوگا اگر اس مطلب انلاک ٹول میں وہ سرچ میں نہیں آئے گا موڈل نمبر ضروری نہیں ہے مطلب وہ ہو جائے گا اس میں اب دس پرسنٹ میں گیارنٹی دیتا ہوں دس پرسنٹ ہو جاتے ہیں ایسے بھی فون جو اس میں نہیں ہوتے دس پرسنٹ ٹھیک ہے نائنٹی پرسنٹ ایسے ہے جو نہیں ہوتے اگر موڈل نمبر نہیں ہو ٹھیک ہو گیا تو اب یہاں پہ میں نے آپ کو ویوو میں کال کام بھی بتا دیا اب ایم ٹی کے پہ چلتے ہیں ایم ٹی کے فون ہے ویوو وی فیفٹین ہے ٹھیک ہے اس کا سی پیو نمبر کیا ہے ایم ٹی سیکس ڈبل سیون ون ہے یہ سی پیو کا نمبر ہے ایم ٹی کے ٹھیک ہے تو جب بھی اس پہ ہم کام کریں گے ہم نے سیدھا میٹا پہ جانا ہے میٹا پہ یہاں پہ ایڈیل پہ آپ نہیں کر سکتے ہو یہ کال کام کے لئے ہوتا ہے آپ میٹا پہ جاؤ گے میٹا پہ آپ کو انفو نکالنی ہے ٹھیک ہے سیف فارمنٹ کرنا ہے سیف فارمنٹ مجھے نہیں لگتا ہوگا یا کیا پتا انہوں نے دیا ہوا ہو بھی سکتا ہے کیونکہ میں نے پہلی بار کیا تھا کوئی دو مینے پہلے وو وی ففٹین کیا تھا میں نے سیف فارمنٹ نہیں ہوا تھا وہ ہو گیا تھا یہاں پہ دن کر گیا تھا پر سکنین لاک ویسا کا ویسا ہی تھا ٹھیک ہے ہو سکتا ہے اس کے بعد پتا نہیں پچاس اپ ڈیٹ انہوں نے دیوئے ہو سکتا ہے کیا ہوگا تو پھر بھی کسٹمر کو بول کے رکھا کرو ڈاٹا اڑ بھی سکتا ہے ٹھیک ہو گیا تو ہم یہاں پہ کلک کرتے کہاں پہ یہاں پہ ہم کلک کرتے اگر ہم نے ڈسپلی لاک ہٹانا ہے یہاں پہ سب سے پہلے کلک کرنا ہے اس کے بعد فون کو سچاپ کرنا ہے پھر یو ایس بی ڈالنی ہے تب جا کے یہاں پہ آ جائے گا میڈیا ٹیک جو بھی ہوگا اس کے بعد یہ ہونا سٹارٹ ہو جائے گا یہ سمجھ گئے آپ اب میں یہاں پہ آپ کو بتا دوں کبھی کبھی کیا ہوتا کوئی فون نہیں ہوتا ہے اگر اس کا ایم ٹی کے سی پیو آپ سیدھا یہاں پہ جاؤ اگر یہاں سے نہیں ہوتا تو موڈل نمبر سیلیکٹ کر لو پر فون کو چھوڑنا نہیں ہوتا ہے کہیں نہ کہیں سے آپ کو ہو جاتا اور آپ کو پتا بھی چل جاتا ہے اور آپ ہر آج کل ہر انسان کے پاس فیس بک ہے ٹھیک ہے نا انہسٹا ہے تو یا ٹیلی گرام ہے یا ورسپ ہے تو پلیز ایک پکچر لیا کر لو جب بھی کوئی ایسا فالٹ ہوتا ہے ایک پکچر لیا کر لو سیدھا گروپ میں فیس بک پہ کہیں پہ بھی پوشٹ کیا کر لو یہ فالٹ میں نے یہاں سے نکالا ہوا اچھا رہتا باقی دوز بھی سیکھ لیتے ٹھیک ہو گیا تو یہ میں نے آپ کو یہ بھی بتا دیا یہی سیم ہوتا ہے بس ایم ٹی کے کال کام اس کے بعد یہ میں آپ کو بتا دوں گا ہوایی کا اپنا سی پیو زیادہ تر ہوتا ہے ٹھیک ہے تو ہوایی پہ چلتے ہیں ٹھیک ہے تو جیسے کوئی موڈل میں سیلیکٹ کرتا ہوں دیکھو ان کا اپنا زیادہ تر سی پیو ہوتا ہے ٹھیک ہے کوئی فون آپ کو ایم ٹی کے دیکھے گا یا کال کام دیکھے گا باقی ان کا اپنا سی پیو ہے ٹھیک ہے میں سمجھاتا ہوں اس کو ہم نے کیا کیا کرنا ہے ٹھیک ہے یہاں پہ ٹیسٹ پوائنٹ پہ جاتے ہیں یہاں پہ ہوایی ٹھیک ہے اس کے بعد جیسے وائی سیون ساری وائی سیون دوہزر اٹھارہ میں میں نے سیلیکٹ کیا ہے اس کے یہ پوائنٹ ہے ٹھیک ہے ٹیسٹ پوائنٹ ہے یہاں پہ دیکھ لو آپ یہ ٹیسٹ پوائنٹ ہے یہ ہم نے کنیکٹ کر کے اس کے بعد فون کنیکٹ ہو جائے گا آرام سے کام کر سکتے ہو جیسے یہ دو پوائنٹ آپ دیکھ سکتے ہو بیٹری کا جو کنیکٹ ہوتا اس کو اٹھا کے پہلے یہ شارٹ کرو گے اس کے بعد یو ایس بی ڈالو گے جب آپ کو ڈیوائیس منیجر میں یا یہاں پہ شو ہوگا نا یہ اس کے بعد ہوایی میں کھالی ہوایی کی بات کر رہا ہوں تو جب بھی آپ کام کرنا سٹارٹ کر لوگے ایف آر پی کرو گے یہاں پہ دکھاتا ہوں میں ایف آر پی کرو گے یا انلاک یہ جو بھی ہے یہ کر لوگے اگر ہو گیا تو اچھی بات ہے اگر نہیں ہوا پھر بیٹری بھی ڈال دینا ٹھیک ہے جب یہ ٹیسٹ پوائنٹ کنیکٹ ہوگا جب ڈیوائیس منیجر میں آپ کا فون آ جائے گا اس کے بعد پھر بیٹری ڈال لینا اس میں پہلے چیک کر لینا ایسے جیسے آپ نے ایریز ایف آر پی کیا اس پہ اس موڈل پہ کیا آپ نے ٹھیک ہے نا جو بھی موڈل ہوگا یہ مطلب آپ یہاں پہ موڈل سیلیکٹ نہیں کر سکتے جیسے آپ کو یہاں پہ موڈل آ گیا یہاں پہ آپ کو موڈل نہیں دیکھے گا دیکھ لینا یہاں پہ کون سا ہم نے سیون آئی ہے ٹھیک ہے ہوایی ہونا رہی کی ہے تو یہاں پہ سرج کر لو یہاں پہ ایسا کچھ بھی نہیں دیکھے گا ٹھیک ہے یہاں پہ آپ نے موڈل کوئی بھی ہوگا جیسے ہوایی وائی سیون ہے ٹھیک ہے یہاں پہ ہم نے اس کو ریسیٹ کرنا اگر ایسے ہوتا ہار ریسیٹ تو ہو گیا ٹھیک ہے نہیں ہوتا تو یہاں سے کر سکتے ہو ٹیسٹ پوئنٹ کنیکٹ کر گی ایریز ایف آر بھی تب ہوگا جب آپ کا فون کنیکٹ ہوگا کنیکٹ ہوگا ٹیسٹ پوئنٹ سے وہ جب کنیکٹ ہو گیا آپ کا فون جیسے یہ ہے اس میں آپ نے دیکھا سی پیو کون سا ہے فور تھٹی فائی ہوں کال کون ہے ٹھیک ہے سب سے پہلے کنیکٹ کر لوگے یہ تو ایریز ایریز سے ہنڈر پرسن ہو جائے گا جن کا اپنا یہ ایم ٹی کے ہے ہوایی وائی سکس پی ایس پی فلیش ٹول سے بھی ہم کر سکتے اس کو ٹھیک ہے تو باقی ایم ٹی اور بھی مگر ابھی انلاک ٹول کی بات چھر رہی ہے ابھی اسی کی بات کر رہا ہوں میں تو یہ ایم ٹی کے یہاں سے بھی ہو جائے گا یہ میڈا ٹیک جو میں نے یہاں پہ بتا دیا نا کوئی موڈل نمبر سیلیکٹ نہیں کرنا کچھ نہیں کرنا یہاں سے ایک ہی سیکنڈ میں یہ ہو جائے گا ٹھیک ہے تو باقی جو بھی ہوگا یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہو یہاں پہ آپ نے یہ سیلیکٹ کیا ٹیسٹ پوائنٹ اس کا گوگل سرچ کر لینا اس کا کون سا ٹیسٹ پوائنٹ ہے یا یہاں پہ مل جائے گا آپ کو اس کے بعد یہاں پہ کلک کرنا اگر یہ ایریج اف آر پی یا ریسٹ نہیں ہوا اس کے بعد بیٹری ڈال لینا کام ختم ٹھیک ہے یہ ہو گیا اس کے بعد سیمسنگ کا سین مطلب سب کا سین ایک ہی ہے ٹھیک ہے یہاں پہ اب انہوں نے کیا دیا ہوا یہاں پہ فلیشنگ کر سکتے ہوا ٹھیک ہے یہ میں سیلیکٹ کرتا ہوں یہاں پہ انفو کر سکتی ہو ٹھیک ہے یہ دیکھو آپ نے ایم ٹی پی موڈ پہ اف آر پی بائی پاس کسی کو کرنی ہے اگر ایم ٹی کے مطلب زیادہ تر سارے ہو جاتے ہیں 99% ایم ٹی کے ایک ہی کلک سے اف آر پی بائی پاس ہو جاتے ہیں آج کل تو کال کام کوئی کوئی فون ہوتا ہے سارے نہیں ہوتے ٹیسٹ پوائنٹ جس کا ہے ایڈیل وہ ہو جاتا جس کا نہیں ہے وہ نہیں ہوتا ٹھیک ہے تو اگر وہ ایم ٹی کے موڈ پہ ہے ایم ٹی پی موڈ پہ ہے تو ایم ٹی پی موڈ پہ ہم بروزر نکالتے ہیں یہاں پہ کلک کر لو یہاں پہ جب ہم کلک کرتے ہیں اس کے بعد یہاں پہ کانٹنیو کرتے ہیں تو یہ انسٹالنگ ڈرائیور لے کے اس کے بعد آپ کو بروزر اپن ہو جاتا ہاں اگر یہ فیل آ جاتا یہاں پہ فیل میں نے آپ کو پہلے بتا دیا تھا یہاں پہ یہ ڈیسیبل ایک بار کر لینا اس کے بعد ریسٹارٹ کر لینا پی سی کو دوبارہ اپن کرنا پھر ہو جائے ٹھیک ہو گیا تو سیم سارا کچھ ہے آپ کو یہاں پہ فلیشنگ ہے جو بھی ہے یہ کر سکتے ہو آپ یہ سارا میں نے آپ کو کیا بتا دیا یہ کال کام اور ایم ٹی کے اگر آپ کو یہ چیز سمجھ آ جاتی ہے گوگل تھوڑا بود کیا کر لو ویڈیوز دیکھا کر لو دوستوں کی ٹھیک ہے تو اس میں دیکھو اس میں کال کام ہے کال کام پہلے کنیکٹ کرنا پڑتا فون ہمیں ٹھیک ہے اس کے بعد ہمیں کام کرنا پڑتا یہاں پہ تو اب اس میں ال جی کے تھرٹی ون ہے یہ ایم ٹی کے فون ہے پہلے یہاں پہ کلک کر لو کہاں پہ یہاں پہ آپ کلک کر لو کون سا کرنا ایریز افار پی کرنی ہے اس کے بعد ویلیوم ڈاؤن آپ دبا کے یو ایس بی ان کر لو کام ختم ہو گیا ٹھیک ہو گیا تو یہ چیز میں نے آپ کو بتا دی کال کام آپ یہاں پہ کر سکتے ہو ایم ٹی کے یہاں پہ ضروری نہیں ہے ایم ٹی کے کے لیے انہوں نے الگ سا دیا ہوا یہاں پہ ٹھیک ہے آپ یہاں سے کر سکتے ہو رام سے یہاں پہ افار پی نہیں ہے اگر کوئی فون جیسے ویوو آپ نے سیلیکٹ کیا ویوو میں جیسے انہوں نے کیا کیا ہوا وائی فیفٹین وائی فیفٹین میں سیلیکٹ کر رہا ہوں وائی فیفٹین میں نے سیلیکٹ کیا ہے یہاں پہ جاتا ہوں میں یہاں پہ جاتا ہوں میں یہاں پہ دیکھیں آپ یہاں پہ افار پی کا افشن کہیں ہے ہی نہیں اب وائی فیفٹین میں یہاں پہ فر پی نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ ٹول کرے گا نہیں فر پی کیا بلکل کرے گا ایم ٹی کے پہ جاؤ یہاں پہ جاؤ یہاں پہ جاؤ آپ یہاں پہ کلپ کر لو فر پی پہ پھر پھون کو سچاف کر کے یو ایس بی ان کر لو ویلوم ڈاؤن آپ دبا کے رکھ لو یو ایس بی ان کر لو فر پی بائی پاس 101% ہو جائے گا یہ چیز آپ کو میں بتانے کی کوشش کر رہا تھا اگر کوئی موڈل آپ سیلیکٹ کرتی ہو یہاں پہ آفشن نہیں آتا تو اس کا سی پی او دیکھو کوئی سا ہے اب یہ آپ بتاؤ گے انہوں نے ایم ٹی کے کا دیا ہوا تو کال کام کا بھی دیا ہوگا نا بالکل بھی نہیں کال کام تھوڑا سا الگ ہے فون کو جب آپ کنیکٹ کرتے ہو نا تب جا کے یہ شو ہو جاتے یہ والے اس کے بعد کر سکتے ہو آرام سے جیسے کال کام کا کوئی بھی فون ہو اگر وہ ایڈیل ہے اس کا ٹیسٹ پوائنٹ ہے وہ کنیکٹ کر لو یہاں پہ جب 9008 کر کے آئے گا نا اس کے بعد وہ سیمسنگ ہو جو مرضی ہو ایریز ایف آر پی پی کر سکتے ہو فلیشنگ بھی کر سکتے ہو اس کے بعد بیک اپ بھی لے سکتے ہو اس کے بعد ویوو یہ کون سا ہے ایریز ایڈی پتا نہیں کون سا ہے مجھے نہیں بتائیے ایم آئی کلوڑ بھی کر سکتے ہو سیف فارمیٹ یہ میں نے آپ کو بتا دیا پہلے کسٹمر کو بولا کرو ایریز ایف آر پی فیکٹری سیڈ بھی کر سکتے ہو بی ایل انلاک بھی کر سکتے ہو فلیشنگ بھی کر سکتے ہو ٹھیک ہے فارمیٹ سٹوریج اور کیجی بھی کر سکتے ہو سمجھ گئے یہ چیز آپ کر سکتے ہو اس میں انہوں نے زیادہ کچھ دیا ہوا تین دیئے ہوئے یہاں پہ یہ چیزیں کر سکتے ہو یہاں پہ اور یہاں پہ انہوں نے تین اس میں تھوڑا سا دیا ہوا پر ہے سیم سیم ٹھیک ہے یہاں پہ فلیشنگ بھی کر سکتے ہو باقی سارا کچھ کام یہاں پہ کر سکتی ہو پر تب یہ شو ہوں گے جب آپ کا فون یہاں پہ نائن ڈبل زیرو کر کے آ جائے گا پہلے نمبر پہ ہم نے کال کام کو کنیکٹ کرنا ہوتا ہے اس کے بعد یہ شو ہو جائیں گے جو بھی آپ کو کام کرنا ہوگا ٹھیک ہے تو موڈل نمبر میں آپ کو پہلے بول چکا ہوں موڈل نمبر سلیکٹ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی ہاں جس کے میں کوئی دکت آتی ہے کوئی فون ایسا ہوتا ہے اس میں دیکھا کرو ایم ایم سی لگی ہے یا کیا نام ہے یو ایف ایس لگی ہے پھر یہاں پہ چینج کر لیا کر ٹھیک ہے باقی کوئی چینج کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے فل فلیش یہاں پہ ہے سلیکٹ آل ہے سلیکٹ آل مت کیا کر لو فل فلیش پہ کلک کیا کر لو بس کام ختم ٹھیک ہے اس کے بعد یہاں پہ یو ایس بی ڈی بگنگ آن ہونی چاہیے فون آن ہونی چاہیے ریپیئر آئی میں ہوتا نہیں ہوتا میں نے ٹرائی نہیں کیا آپ کر سکتے ٹھیک تو یہ ہو گیا اب بچہ ایپل کا ایپل کا فلحال کی بات کر رہا ہوں ایف ایم ای آف پہلے کرتا تھا یہ ابھی نہیں کرتا ڈیسیبل والا ایف ایم ای آف کرتا تھا دو سیکن میں کرتا تھا میں نے ٹرائی مارا ٹھیک ہے تو ابھی یہ فورٹین پوائنٹ جہاں تک جیل بریک ہوتا ہے جیل بریک فورٹین پوائنٹ ایٹ ہی ہوتا نا ففٹین نہیں ہوتا وہاں پہ آپ ہیلو سکرین پہ آئیکلوڈ بائی پاس کر سکتے ہو چاہے جی ایس ایم ہو چاہے ایم ای آئی ڈی ہو آئی فون 5S سے لے کے آئی فون ایکس تک آئی ایس ورجن ان میں فورٹین پوائنٹ ایٹ ہو اور یہ کام کرتا ہے جو فون جیل بریک ہوگا جیل بریک ہوتا ہے فورٹین پوائنٹ ایٹ تک ٹھیک ہے اور 5S سے لے کے آئی فون ایکس تک اس کو یہ بائی پاس کر لے گا اس میں کوئی نیٹورک نہیں آئے گا کچھ نہیں باقی سارا کچھ چلے گا وائی فائی سے جو مرضی بینکنگ اپلیکیشن چلاو بینکنگ اپلیکیشن اگر نہیں چلتی ہے فون آپ کا جیل بریک ہونا چاہیے اس کے بعد آپ نے یہاں پہ فیک آئی ایس پہ کلک کرنا ہے پھر بینکنگ اپلیکیشن بھی چل جائے مطلب یہ پاگل بناتا فون کو فیک آئے چڑھا کے فون سمجھتا بھائی میرے پاس سیف ورجن ہے بس تھرڈ پارٹی اپ چل جاتی ہے میں ہی پاگل دماغ سے بور رہا ہوں تو یہ میں نے آپ کو یہ چیزیں ابھی اپل پہ کام کرتی ہے باقی اپل نے بینڈ بجا کے رکھی ہے ساری باقی یہاں پہ جاؤ یہاں پہ جاؤ سیم ہے جو میں نے آپ کو بتا دیا بس اب ایک سی پیو الگ ہے جو بچ گیا وہ ہے سپی ڈی سی پیو سپی ڈی سی پیو آپ یہاں پہ فون کو کنیکٹ کرنا ہے جیسے یہاں پہ میں نے یہ برینڈ لگایا ہوا ہے اس کے بعد موڈل نمبر سیلیکٹ کیا ہوا اس کے بعد آپ کو فارمٹ کرنا ہے ایریز افار بھی کرنی ہے اس کے بعد فون کو کنیکٹ کر لو بس کام ختم ٹھیک ہے تو فون کو پہلے کنیکٹ کر لو بعد میں کنیکٹ کر لو کوئی ایشو نہیں ہے زیادہ اچھا رہتا ہے سپی ڈی میں پہلے یہاں پہ ہی کلک کر لو اس کے بعد فون کو کنیکٹ کر لو جیسے میں نے یہاں پہ ایریز افار بھی بھی کلک کیا اس کے بعد ایس پی ڈی آپ کو پتائیے کون کون سا بٹن ہوتا ہے جیسے سیمسنگ کا چھوٹا فون ہے ایک بی تین سو دس ای ایسا کچھ ہے نا ایس پی ڈی سی پیو ہونے ہیں اس میں تو سب سے پہلے یہاں پہ کلک کر لو اس کے بعد اس کا مینو کی ہوتا ہے بیچ والا پوائنٹ وہ بیچ والا جس سے ہم اکے کرتے ہیں ٹھیک ہے وہ چار بٹن نہیں ہوتا اس کے بیچ میں ایک ہوتا ہے اکے والا اس کو دبا کے رکھو بیٹری ان ہونی چاہیے اس میں تو وہ دبا کے رکھو اس کے بعد یو ایس بی ان کر لو سب سے پہلے یہاں پہ کلک کر لینا تو بس کام ختم ایسے ہی بڑے فونوں میں کیسے وہ مطلب آ جاتا ہے کنیکٹ کیسے ہوتا ہے ویلوم ڈاؤن آپ یا جیسے بیٹری نکالو ویلوم ڈاؤن دبا کے رکھو پھر بیٹری ڈالو یو ایس بی ڈالو ایسے کافی طریقے ہوتے فون کو کنیکٹ کرنے کی ویسے بات کر رہا ہوں ٹھیک ہے تو امید کرتا ہوں مجھے لگتا ہے میں نے سارا کچھ بتا دیا آپ کو پھر بھی ایک بار ٹرائے مارتے ہیں یہاں پہ آپ ایف آر پی کر سکتے ہو اگر آپ کو جیسے کوئی فون ہے آپ کے پاس ٹھیک ہے اس کا ورجن آپ کو نہیں مر رہا ہے تو یہاں پہ موڈل نمبر سیلیکٹ کر لو یہاں پہ سیدھا آپ ڈاؤنلوڈ کا افشن ہے یہاں سے ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہو فائل زیادہ تر کیا کر لو گیا اگر فون آپ کا فاس بوٹ پہ آتا ہے فون کو کنیکٹ کر لو کوئی ایک انفو کر لو فاس بوٹ سے تو یہ یہاں پہ فائل کا نام بتا دیگا یہ اچھا رہے گا اب زیادہ تر فون ڈیڈ ہوتے ہیں تو ایڈیل سے کنیکٹ کرنے پڑتے ہیں تو گوگل سرج کیا کر لو پھر آپ کو سمجھ آیا کر لے گا ٹھیک ہے تو یہ میں نے آپ کو بتا دیا ایڈیل جو بھی ہوگا ایڈیل سے فاس بوٹ سے کرتے ہو کیسے کرتے ہو تو وہ کر لوگے آپ ٹھیک ہے باقی یہاں پہ ایم آئی اکاؤنڈ موڈل نمبر سیلیکٹ کر لو جو بھی آپ کو موڈل نمبر سیلیکٹ کرنا ہے وائی ٹو میں نے سیلیکٹ کیا ہوا ٹھیک ہو گیا اس کے بعد میں نے کیا کرنا ہے میں نے ایم آئی اکاؤنڈ ہٹانا ہے فیکٹری سیٹ کرنا جو بھی ہوگا آپ یہاں پہ کر سکتے ہو جیسے یہ ہے یہ کال کام ہے ٹھیک ہے ایف آر بھی کر سکتے ہو فیکٹری سیٹ کر سکتے ہو ڈیسیبل ایم آئی اکاؤنڈ اوٹی ہے ڈیسیبل ایم آئی کلوڈ ہے ٹھیک ہے اس کے بعد بیک اپ ہے جو بھی ہوگا ہو جاتا آرام سے ٹھیک ہے تو یہاں پہ کیا کرنا ہے یہاں پہ آپ نے دیان دینا ہے سی پیو کون سا ہے ای 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 سی لگی ہے ساتھ میں یو ای 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 س لگی ہے ساتھ میں اور جب بھی کوئی چیز دیکھنی ہوتی ہے اگر آپ کا کہیں پہ کچھ نہیں ملتا جب بھی آپ اس کا حل نکالتی ہو تو پلیز کہیں نہ کہیں پہ شیئر کیا کر لو ایک سیکنڈ لگتا ہے ایک پک لینے میں آپ کو تھوڑی نہ ویڈیو بنانی ہے آپ کو ایک پک لینے کلک کرنا ہے یعنی یہاں سے کیا بس کام ختم اتنے سارے دوستوں کی ہلپ ہو جاتی ہے امید کرتا ہوں دوستو آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی پلیز ویڈیو کو لائک کرنا کومنٹ شیئر اگر نئے ہو تو پلیز پلیز سبسکرائب کر کے جانا کچھ نہیں جائے گا کر لینا اگر ویڈیو دیکھنی ہے تو اگر نہیں دیکھنی ہے تو پھر نہیں کرنا ٹھیک ہے اوکے دوستو لو یو اللہ حافظ